that is only شیطان جو تمہیں ڈراتا ہے کس سے اس کے سپورٹر سے from men تفسیر میں آتا ہے اس کے سپورٹرز کون ہیں وہ لوگ جو اس کا ساتھ دیتے ہیں so fear them not ان سے مٹ ڈرو but fear me اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو if you are indeed believers تم ان کے سپورٹر سے مٹ ڈرو those who believe fight in the cause جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں and those who disbelieve جو کفر کرتے ہیں وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں شیطان کے ایجنڈے میں so fight against the allies of satan یہ کون ہے allies of satan جو شیطان کے ساتھ ملے ہیں شیطان کے دوست ہیں شیطان ان سے ملتا ہے policies بناتا ہے اس ساری چیزیں ہر دور میں رہے ہیں آپ کو proof دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیطان human form میں آیا ہے ابلیس کوئی روایت ہے آپ کے ذہن میں exactly دارون نجوہ جو قریش کا پارلیمنٹ تھا وہاں پہ ابلیس آیا human being کی form میں کسی قریش لیڈر کی شیپ میں اس نے کہاں محمد کو قتل کرتے ہیں یہ سب سے اچھا solution ہے پھر جنگِ بدر میں انسان کی شکل میں آیا human form میں اور آکے قریش کے لیڈرز کو کہا کہ ڈروں نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں جب انجل نظر آئے تو بھاگ گیا سورہ توبہ کی آیت ہے پھر ابو حیرہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آیا تھا جب وہ مالِ غنیمت ڈسٹیبیوٹ کر رہے تھے اس کی حفاظت کر رہے تھے وہاں پہ چرانے آیا کوئی چیف انہوں نے ہاتھ سے پکڑ لیا تب بھی human being کی form میں آیا تھا تو شیطان یہاں سے prove ہوتا ہے پہلی بات کی human being کی form میں آ سکتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے قرآنے دور میں آتا رہا ہے ٹھیک ہے تو آج کے دور میں بھی آ سکتا ہے پینٹ کوٹ پہن کے آ سکتا ہے modern dressing میں آ سکتا ہے کیوں نہیں آ سکتا ان سے مل سکتا ہے ان کو inspire کر سکتا ہے کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے allies قیامت تک رہیں گے اس کے جو ساتھی ہیں قیامت تک رہیں گے بلیس ٹاکس ٹو من کمز ان ہیومن شیپ ان فرنٹ آف دیم انہوں نے انہوں نے دلیل کیا ہے جب شیطان نے ان کے عمال مزین کیے اور کہا آئے تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں کسے کہا ابو سفیان کو ابو جہل کو جنگے بدر جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دم دبا کے بھاگ گیا کیوں اس نے انجلز دیکھ لیا اللہ کے سورہ توبہ آیت نمبر اٹھالیس شیطان ان کو پرومیس کرتا ہے ان سیکرٹ کاؤنسلز انہیں بری جگہ لی جاتا ہے اور شیطان کے وعدے کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ دھوکہ ہے سورہ نسا یہ پروف ہے کہ وہ نجوہ کرتے ہیں سیکرٹ کاؤنسلز ہولڈ کرتے ہیں نجوہ کا مطلب ہے سیکرٹ کاؤنسلز سورہ توبہ آیت اٹھتہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نہیں پتا ان کی سیکرٹ کاؤنسلز کا جہاں پہ وہ ابلیس سے مل رہے ہیں کون قریش مکہ اور ابلیس انہیں آئیڈیا دے رہا ہے کہ محمد کو قتل کرو اور اللہ اللہ کو سب پتا ہے غیب کا سیکرٹ کاؤنسلز آرانی فروم سیٹن نجوہ اللہ کہتے ہیں کسے شیطان سے سورہ 58 ورس نمبر 10 تاکہ وہاں پہ پلاننگ کرے بلیورز کے خلاف یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے شیطین live in tribal system they are invisible and scrutinize every movement of human affairs verily he and his قبلو see you or scrutinize you from where you cannot see them سورہ العراف سے proof ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں ہماری movement کو scrutinize کرتے ہیں in the secret councils بلیس commands men بلیس لوگوں کو command کرتا ہے اور جنات کو immortal acts کے لیے and tells them false information about اللہ بلیس commands you only what is evil and فاش بلیس تمہیں evil اور فہش کام بتاتا ہے and that تم اللہ کے خلاف وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں secret councils میں وہ اللہ کے خلاف god کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے اس کا proof روجر مارنو کی پوری documentary ہے the trip to supernatural جو میں ابھی آپ کو کچھ clips دکھاؤں گا satan threatens you وہ تمہیں غربت سے ڈر دلاتا ہے اور تم سے کیا کام کرواتا ہے فوش کام او مینکیڈ ہے انسانیت اپنے رب سے ڈر جاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک تمہیں یہ worldly life deceive نہ کر پا ہے اور چیف deceiver شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے اللہ کے بارے میں دھوکہ کیسے دیتا انسانیت کو خود کہتا ہے کہ میں خدا ہوں میری بات مانو on that day the believers will say you were deceived by false desires till the command of اللہ came to pass and the chief deceiver deceived you in respect of اللہ چیف deceiver نے تمہیں deceived کیا اللہ کے حوالے سے آپ نے ایک documentary دیکھی Trip to Supernatural روجر مارنو ایک former Freemason ہے ٹھیک ہے یہ تین گھنٹے کا interview ہے اس میں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح Freemasonry میں enter ہوا اس نے کہ World War 2 میں میں soldier تھا Navy کا soldier تھا اور جب ہم جنگ جیتے تو میرے commander نے کہ تم نے بڑے اچھی fight کی ہے میں تمہیں ایک ایسی party میں جانا چاہتا ہوں جہاں پہ politicians آئیں گے singers آئیں گے influential لوگ آئیں گے میں تمہیں ان سے ملواؤں گا اور میں تمہیں وہاں پہ ایک ایسی شخص سے ملواؤں گا یا ایسی عورت سے ملواؤں گا جو تمہیں dead spirits سے ملوائے گی تمہارے ماں باپ کی یہ اس لیے میں تمہیں نام دینا چاہتا کہتا میں ہسنے لگ گیا میں نے کہ مزاق کر رہے ہیں اس نے کہ نہیں میں مزاق نہیں کر رہا اور تم ڈر گئے ہو تو اس نے کہ میں در گیا ہوں میں نے کہ نہیں میں تو جاؤں گا اب وہ پہ وہ گیا تو اس نے کہ میں ہران رہ گیا کہ وہ پہ واقعی پولیٹیشن سنگرز بہت سے لوگ موجود تھے وہ پوری ایک club تھا پوری society تھی وہ پہ ایک اور سٹیج پہ کھڑی تھی لمبا سا گاؤن پہن کے اور وہ لوگوں کو بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہاری کیا خواہش بتاؤ اب ایک لڑکی کہتا میرے سامنے ہے اور اس نے کہا میرا ایک دوست تھا ایک میں اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے موقع نہیں ملا تھا میری بات کروا دیں کہتا ہے کہ ہم سب نے دیکھا پردے کے بیچے سے ایک ہوا چلی اور ایک دم سے ہوا کا جھونکا ہے اور اس کا دیڈ فرینڈ اس کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہتا کہ میرے لئے نا کابل یقین چیز تھی میں شوک ہو گیا باقی لوگ بھی شوک ہو گئے اور وہ اس سے باتیں کرنے لگ گئے کہتا پھر میری باری آئی تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں میرے ڈیڈ پیرنٹ سے میری ملاقات کروائیں اسی طرح ہوا کا جھونکا چلا اور میرے ڈیڈ پیرنٹ میرے سامنے آکے کھڑے ہو گئے رونے لگ گیا جب ظاہر آپ کے ڈیڈ پیرنٹ سے آپ ملیں آپ کو رونہ آجائے گا اقدام سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں ان سے باتیں کی وہ بڑا خوش تھے دعائیں دی چلے گئے کہتا ہے پھر انہوں نے پیکٹ کروایا پیکٹ آف ڈیت ہوتا ہے کہ آپ سٹار آف ڈیویٹ پر کھڑے کرتے ہیں یہاں چھوڑا مارتے ہیں آپ کا خون نکلتا ہے خون نیچے بہتا ہے آپ سے وہ پیکٹ آف ڈیت کرتے ہیں کہ ہم ڈیت تک پروٹیکٹ کریں گے فری میسنری کے سیکریٹ کو اور اگر ہم ایکسپوز کریں گے تو پھر ڈیت ہو سکتی ہے جیسے مائیکل جیکسن کی اچانک ڈیت ہو گیا تھا کچھ عرصے بعد اسی طرح ہر اس بندوں کو مروا دیتے ہیں جو ان کے سیکریٹ ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے کہا کہ بعد میں ہماری ملاقات ہوتی تھی میں ایلیٹ کلاس میں آنے لگ گیا اس نے پوچھا آپ کے ریچولز کیسے ہوتے ہیں اس نے کہا مت پوچھیں ہمارے ریچولز ہوتے ہیں اس پہ موویز بھی بنی ہولیوڈ میں موویز کا میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت غلیز موویز ہیں اس میں بہت نیوڈیٹی ہے پرانی دور کی موویز میں نے دیکھی ریچولز ہوتے ہیں کہ اورجیز ہوتی ہیں اوپن سیکس ہوتا ہے اوپن غلازت ہوتی ہے بہت سی عبادات ہوتی ہیں وہاں پہ آسٹریلیا کی ایک 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 اس نے ریسنٹلی پوری سٹوری بتائی ہے کہ چھے سال سے میرے ساتھ ریپ ہو رہا ہے فری میسنز جو ہیں ان کی گیادرنگ میں چھے سال کی جب میں تھی تب سے لیکے انیس سال اب تک میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے ان کی گیادرنگ میں اس طرح ایک سٹریم کیس میں بچوں کی سیکری فائس بھی ہوتی ہیں اب روجر مارنو کی دوکیمنٹری کا کیا پروف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا نام آپ لکھ لیں ٹرپ ٹو سپر نیچرل ٹھیک ہے یہ پورا آپ کو فری میسنری سمجھ آجے گی کہ فری میسنری اصل میں ہے کیا اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کس طرح سے آپ رہی ہے اس وقت دنیا میں سمجھ تھوڑی سے آپ جھلکیاں دکھائی ہیں اس میں بہت سمجھ پورا میں ملاقات کروائی گئی اس سپورٹ سے جو اصل میں سب کو رن کر رہی تھی وہ ایک بڑا خوبصورت سا بندہ تھا پینڈ سے اور میں نے وارز دیکھی ہیں میں نے ساری ہسٹری دیکھی ہے میں نے جیزرز کو دیکھا میں نے ہر کسی کو دیکھا میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے یہ بتائیں گے آگے آپ سن سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہتا ہے جتنی بھی تھیوریز دنیا میں لکھوائی ہیں جتنے بھی ریلیجنز میں نے بنائے پال سینٹ پال سے میں ملا جا کے بائبل لکھوائی مسلمانوں کے بارے میں جھوڑ بولتا ہے قرآن میں نے لکھوائی ٹھیک ہے فلانی جگہ گیا یہ میں لکھوائی وہ کہتا ہے میں شروع سے منیپلیٹ کر رہا ہوں تمام کے تمام ہیومن بیئنگز کو وارز میں کروار رہا ہوں پالیسیز میں بنا رہا ہوں ڈاروین کو تھیوری میں نے لکھوائی یہ سن سکتے ہیں آپ آگیا کہتا ہے ڈاروین کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے تو پوچھتا ہے کہ ڈاروین کو کیوں آپ نے تھیوری لکھوائی اس نے کہا مقصد یہ تھا کہ گوڈ اگزیس نہیں کرتا ایتھیزم کی طرف لے جانا ہیومن بیئنگ کیونکہ ریلیجن اچھی چیز نہیں ہے ہم نے لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لے جانا ہے تو اس کے لئے میں نے دیا داروین کو تھیوری کا ایولوشن کا اب یہ ہمیں نہیں بتا واقعی ایسا روجر مارنو کہہ رہا تو میں اس لئے مانتا ہوں کیونکہ قرآن سے چیز proven ہے ہم نے proof کی کہ شیطان مل سکتا ہے لوگوں سے آکے ہیومن پارم میں شیطان پالیسیز بھی بناتا ہے نجوہ میں قرآن کی آیات سے ثابت ہے پرانے دور میں بناتا رہا ہے بہت سی اور دونوں کی آپ اس میں ٹیسل چل رہی ہے اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے ازازیل ٹھیک ہے ایک مووی میں اور اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے جو وارز کرواتا ہے رشیا اور امریکا کے درمیان آپ نے مووی دیکھی ایکس من فرس کلاس آئی تنگ اس میں بقاعدہ وار کرواتا ہے دونوں کے درمیان تو دیکھیں it is true وہ بھی دکھا رہے ہیں اپنی مووی میں concept اور it is very much true کہ وہ ہی ابلیس ہے جتنی بھی وارز کروائی ہیں روجر مانو کہتا ہے وہ ابلیس نے اس نے کہا کہ میں نے بڑی پوچھنے کوشش کی آپ ہیں کون لیکن اس نے کہ بس you should know کہ میں زندہ ہوں اور مروں گا نہیں اور میں بہت بڑی چیز ہے اب تم میری policies مانو میرے مطابق چلو تو تمہیں بہت سے worldly benefits ملیں گے اس نے کہا کہ میں نے ریسرچ شروع کی آگے بتاتا ہے ریسرچ کرتے کرتے میں اس نتیجے پہ پہنچ کہ یہ لوسیفر ہے کیونکہ جو اٹریبیوٹس یہ بتا رہا ہے یہ تو لوسیفر کے اٹریبیوٹس ہیں بائبل میں پھر اس نے کہا کہ میں نے سوچا میرے ماں باپ کون تھے جو ایک دم سے آگے تھے وہ کون ہوں گے میں نے آپ کو کارین کا کون سی لئے شروع میں دیا تھا وہ اس کے ماباب کے کارین تھے سیم شکل سیم آواز سیم اٹریبیوٹس اب آپ جب فوت ہو جائیں اللہ نہ کرے آپ کا کارین تو زندہ ہے اگر میں میجیشن ہوں میں آپ کا کارین بلا لوں گا یہ ہی سائنس ہے روحوں کی کہتے نا ہمارے پاس روحیں ہیں وہ روحیں نہیں ہیں وہ اصل میں کون ہے کارین ہے آپ کے اسی تنا بلاک میجیشن آپ کو قسمت کا حال کیسے بتاتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کہیں گے جی فلانا کام کروانا ہے وہ آپ کو غیب کی انفرمیشن دینا شروع کر دیں گے اچھا آپ کا یہ نام ہے جی کارین ایول کمپینین ہے جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا ہے جن نبی نے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو چار انجل اور ایک جن پیدا کیا گیا وہ ہمارے ساتھ تک رہتا ہے اس کا مقابلہ ہے ہمارے اندر پھر رہا ہے خون کے ساتھ گردش کرتا یا وہ ویک ہو جاتا یا وہ سٹرونگ ہو جاتا ہمارے ایکٹ سے ہمارے گناہوں سے ہماری نیکیوں سے ٹھیک ہے اب بات میں کر رہا تھا بلیک میجیشن کے پاس آپ جائیں گے پہلی آپ چیزیں بتا دیں گے کیوں اس نے آپ کے کارین سے سے کیا کام کروائے گا آپ کہیں گے جی میں فلانی لڑکی ہے وہ میری طرح مائل کرنی ہے وہ کیا کرے گا اس لڑکی کے کارین کو بلائے گا اپنے کارین سے اس کی میٹنگ کروائے گا وہ دونوں اپس میں بات کریں گے پیکٹ ہوگا پیکٹ آف ڈیتھ کہتے ہیں اسے بھی جو میں نے آپ کو پیکٹ دکھایا تھا اس میں اپنی سول بیش دیتے ہیں کسے کارین کو جن کو اس سے یہ چیز بھی رد ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں موکل کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ہم کنٹرول کرتے ہیں آپ حضرت سلمان کے ہر نبی کا ایک موجزہ تھا عام بابا جی کے باس کہاں سے جن کنٹرول میں آگیا جن کبھی کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا جن پیکٹ کرتا ہے پیکٹ کہتا ہے میری یہ بات مانو میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں تو وہ میجیشن سے بہت سی باتیں منواتا ہے ہاں ایک یہ چیز ضرور ہے دو چیزیں دیکھیں ایک یہ کہ جن سے آپ کوئی کام کروائیں اس کے لئے پیکٹ ہوگا ایک یہ کہ جن آپ کی عزت میں آپ سے محبت میں آپ کا کام خود کر دے یہ بھی ٹرو ہے یہ ٹرو ایسے کہ کچھ لوگ جن ات کو کروانا چاہیں گے پیکٹ کروانا چاہیں گے وہ کفر ہے ورنہ آپ خود سوچیں کہ صحابہ نے اتنی جنگیں لڑی جن سے مدد نہیں لے سکتے تھے لیکن جن سے مدد لینا شرک ہے گناہ اس کے لئے پیکٹ کرنا پڑتا جن سے مہوے گفتگو ہونا پڑتا وہ سلطنت مل گئی کیسے ان کے موکل ہو گئے ان کے انڈر جن کیسے آگے وہ کام کروارہ رہے ہیں کسی پیکٹ کے نبی کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک جن کا ہاتھ پکڑا اور اسے ستون کے ساتھ بان دیا نماز کے بعد نبی سلام کی حدیث ہے لیکن میں نے اسے پتا ہے کیا سوچ کے چھوڑ دیا میں نے اسے اپنے بھائی کی سلمان کی دعا سوچ کے چھوڑ دیا سلمان نے دعا کی تھی اللہ میرے جیسی سلطنت اور کسی کو نہ ملے تو دیکھیں یہ جو لوگ بے وکوب بناتے ہیں نا قسمت کا حال بتاتے میجیشنز بیٹھے میں ہیں آپ کو پہلے سی بتا دیتے ہیں جی آپ پہ بلیک میجک ہو ہے آپ کو کیسے بتا لگا آپ پہ بلیک میجک ہے آپ کہیں فون کریں کسی پیر کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیتے آپ پہ کالا جادو ہے کیسے کالا جادو کوئی مزاق نہیں یہ سائکلوجیکل زیادہ ہوتا ہے ایک عالم ہے شیخ سالی منجید وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سائکلوجیکل ہے رادر دن بلیک میجک آپ کو کوئی دپریشن ہوتی ہے تینشن ہوتی ہے آپ ویسی حرکنے کرنے لگ جاتے ہیں آپ لگتا بلیک میجک ہے آپ پھر کس کے پاس جاتے ہیں ان شیعتین کے پاس جو ہیمن بین میں شیعتین ہیں فیک بابے ان سے آپ علاج کرواتے ہیں وہ آپ کا علاج جادو کے تھرہو کرتے ہیں جادو کا علاج تو قرآن کے تھرہو ہوتا وہ جادو کے تھرہو کرتے ہیں آپ کو کچھ ریچولز کرنے کے لئے دیتے ہیں کہ فلانی نہر میں جاؤ وہاں پہ گوش جا کے پھینک کیوں پھینک ہو بھئی کون کھائے گا جنات کھائیں گے یا مرگی ہے مرگی کو زبا کرو زبا کر کے اس کا خون جگہ جا کے پھینک دس is بلیک میجک یہ غلط چیز ہے اور اس لئے پیچھے کیا سائنس ہے ہمارے جو قسمت کا حال بتانے والے بیٹھے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں جو اوپر سے ایوز ڈروپنگ کر آتے ہیں جنات ان کے ساتھ ان کا پیکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں آکے باتیں بتاؤ وہ انہیں کچھ باتیں بتا دیں گے کہ مثال کے دور پہ آپ کی شادی اس جنات بتا رہے ہیں اور روجر مارڈو نے کہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ میرے پیرنٹس نہیں تھے وہ فالن ڈیمن تھے جو اس کی آرمی میں سے تھے فالن ڈیمن اصل میں ان کو کارین کا کونسیپ نہیں فالن ڈیمن کہتے فالن انجل فالن ٹیمپلارز کو پرووک کیا جادو دوبارہ سے شروع ہوا اور جنم لیا فری میسنری نے اور جتنے بھی ٹاپ پولیٹیشن ہیں سنگرز ہیں آپ کئی ڈوکیمیٹریز دیکھ سکتے آپ یوٹیو پہ آکے لکھیں میوزک انڈسٹری انڈ ایلومیناٹی آپ کو کمال کی ڈوکیمیٹریز وہ سٹار آف ڈیویٹ پہ کھڑی ناچ رہی ہے چیکر فلور ہے سٹیج پہ اور سیکریفائس بھی ہو رہی ہے مزاک مزاک میں تو یہ سیٹن کو ہومیج دیا جا رہا ہے اور سیٹن کا مین مقصد شرک اور اس کا مین مقصد کیا ہے کہ ایتھیزم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے یعنی نیا شرک آج کا کیا ہے ایتھیزم اب لوگ تھوڑے نا اکل مند ہو گئے ہیں سائنس پڑھ پڑھ کے اب وہ بتوں کی پوجہ نہیں کرتے لیکن انہوں نے اللہ کو ریجیکٹ کر دیا ایتھیزم کے ثرو اور یہ ہے اس کا سب سے بڑا ویپن فری میسنری کا فری میسن دیکھیں ایک ایسا ورل بنانا چاہتے ہیں جو ہر وہ چیز جو ہو ہے اس کا مزاک اڑا جاتا ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ کئی آپ کے ایسے دوست ہوں جو ریلیجن کا مزاک اڑاتے تمسخر کرتے ہیں آپ پہ ہستے ہیں جب بھی آپ موریلیٹی کی بات کریں گے آپ کا مزاک اڑا جائے گا یہ سارا کہا سے آگیا برین واشنگ کے تھو کہا سے موویز ٹی وی سیریز میں ایک ریلیجن بندے کو لوزر دکھا جاتا ہے اس کو ناکام دکھا جاتا ہے اور ایک جو انٹلیکش ہے ایتھیس ٹائپ بندہ اس کو ہیرو دکھا جاتا یہ ہم نے بات دیکھیں کی فری میسن کی الومی ناٹی کی ٹھیک ہے ہمارا پہلا سیشن ختم ہونے والا ہے میں آپ کو ڈاکیمینٹری ریکمینٹ کر دیتا ہوں نائی ٹیمپلرز کی ڈاکیمینٹری دیکھیں آپ دیکھیں ٹریپ ٹو سپر نیچرل روجر مارنو کی میں نے جو آپ کو چیز سمجھائی ہے وہ اسلام پرسپیکٹیو دیا قرآن سے ہم کسی کو بحث کر رہے ہیں فری میسن کے اوپر تو ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں بھی منشن ہے کہ شیطان ہیومن فارم میں آسکتا ہے قرآن میں بھی مینشنڈ ہے کہ شیطان نجوہ کرتا ہے سیکرٹ کاؤنسل کرتا قرآن سے پروون ہے حدیث سے پروون ہے کہ نبی صلی اللہ میں بھی آیا تو آج کے دور میں کیوں نہیں آسکتا بلکل آسکتا ہے پولیسیز بھی بناتا ہے یہ ہمارا پہلا سیشن آلماس ختم ہونے پہ ہے اب ہم ہمیں پونہ گھنٹا اور چیئے لیکن بیچ میں مغرب بھی پڑھیں گے اچھا شیطان کی کچھ چالے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک سسٹیمیٹک ڈیسنسیٹائزیشن مثال کے طور پر آہستہ آہستہ ڈیسنسیٹائز کرنا لوگوں کو گناہ کی طرف آپ کسی زنا کی طرف اسے پتہ ہے بندہ حافظ ہے اس نے ڈیریکٹ زنا نہیں کرنا تو اس کو اس کے مطابق کرے گا اس کو امیجز دکھانا شروع کرے گا کارٹون کی کارٹون سے آگے ایکٹرسز سے آگے پون پون سے آگے پھر زنا زنا سے آگے پھر ہوموسیکشوالیٹی ہوموسیکشوالیٹی سے آگے پھر بہت کچھ سٹیپ ہی نہ لو ورنہ تم سٹیپ لیتے جاؤگے گریجر ایکسپوزر ہوتا جائے گا گناہ کہ آدھی ہوتے جاؤگے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ایسے اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل اینی آڈیو کلپ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کا پارٹ 3 کلنگ